مرحیم اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی میڈے آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور عباد ہوں گے اور مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ آپ سب کو میری بنائی جانے والی ہر ریسپی پسانداری ہوگی آپ اسے ٹرائے بھی کر رہے ہوں گے اور انجوائے بھی کر رہے ہوں گے ویلکم بیک چو میرے یوٹیوب چینل میں ہوں بھی اب ملک اور آج میں آپ کے لے کے آگئے ہوں بڑی ہی مزے دار سی اور بڑی یمی سا آج میں ڈیزرٹ لے کے آئی ہوں اسے اب بنائیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے اپنا فیڈبیک دینا مت بولیے گا جو سب سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نیو ہے ان سے میرے ریکویسٹ ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ میرے چینل کے ساتھ اپٹو ڈیٹری ٹریک کرتے رہے ہیں اور جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نے کیا تو پلیس گائز سبسکرائب دے چینل اور پریس تا بیل آئیکن تو آج میرے کی جنگوں بن رہی ہے جی بڑی مزددار سی کھیر بن رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کوئی کیسی لگی اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی رسپی ہے جو آپ اسے سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے کمینٹ سیکشن کے ذریعے بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور تو پھر چلتے ہیں آج کی رسپی کی طرف جس کا نام ہے کھیر چاونوالی تو گائز ہمیشہ کی طرف سب سے پہلے میں آپ کو رسپی سے جوڑے ہوئے انگلرز بتا دیتی ہوں یہاں پر گائز میں نے چینی لی ہے تقریباً یہ لیا ہے وان بول ٹھیک ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے فریور کے حساب سے لے سکتے ہیں یہ ہے چینی یہاں پر میں کھویا لے رہی ہوں تقریباً آدھا پاو اور یہ آپ کے سامنے ہے بادام لے رہی ہوں یہاں پر میں نے تقریباً آدھا پاو لیے ہیں بادام اور یہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر میں چاوہ لیے ہیں تقریباً ایک پیالی اور اسے میں نے تھوڑا سا گرانٹ کیا ہے ہاری ہلاچی لے رہے ہیں یہ ذائقے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ بہت اچھی لگتی ہے اس کی بھوپی دودھ کے اندر یہاں پر دودھ میں لے رہی ہوں دو کلو اور یہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے جی دودھ کو دیکھ لیجو اچھی طرح سے تو یہ ہمارے آج کے انگرنرز ہیں ہوں آپ نے اسے نوٹ کر لیا ہوگا چاہیے تو ایک سکرین شورٹ لے لیجائے تو چلتے ہیں اس رسپی کی مزیدار سی رسپی کی ترقیب کی طرف جو گائز یہاں پر میں نے فلیم کو کر لیا ہے اور اپنی دیچکیوں کو میں نے رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے آپ دیکھیں دودھ کو ہم گرم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹو کیجی دودھ ہے اسے آپ نے تھوڑا سا سرولی سرولی جو ہے وہ گرم کرنا ہے اس کے حساب سے ہی میں نے انگرنز لیا ہے آج کے آپ جتنا چاہاں اگر آپ اسے ڈبل کونٹیٹی میں چیز لے رہے ہیں دودھ زیادہ لے رہے ہیں چاول بھی زیادہ کر دی جیگا اور ڈرائی فروٹ آپ جتنے چاہے اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دودھ جو ہے تھوڑا سا گرم ہو رہا ہے گرم ہوگا تو ہی ہم اس کے اندر اپنے انگرنز ڈال رہ شروع کریں گے اس سے پہلے ہم نے انگرنز نہیں ڈال لیں ٹھیک ہے جی تو دودھ کو تھوڑا سا گرم کرتے ہیں اور میں آپ کو چلے دکھاتی ہوں نیکس ٹرے دودھ کو میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا تھا آپ نے کچھا دودھ استعمال نہیں کرنا ہے یا تو آپ پہلے سے پہلے سے بوائل کر لیں یا پھر آپ جب اسے بوائل کریں تو ہی اپنے سارے انگرنز کے اندر ڈال لیں میں بوائل کیا ہوا دودھ لے رہی ہوں اسے میں نے پہلے سے ہی بوائل کر دیا تھا اچھا جی گائز یہاں پہ دودھ جو ہے وہ نیم گرم ہو چکا ہے زیادہ گرم ابھی نہیں ہوا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کو اور گرم کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے اپنا سب سے پہلا انگرنز تو گائز دودھ گرم ہو رہا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس سے لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈ اور فیلمی سرکہ میں سے شیئر کیجئے یہاں پہ چاول لیا تھے جنہیں میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ گرینڈ کر گیا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے دودھ گرم کرنے کے بعد ہی آپ نے اس سے ڈالنا ہے اب اس کے اندر جاری ہے جی سبس الائچیاں جو کہ میں نے لی ہے پانچ جدد وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب تھوڑا سا اس کے اندر سپون کو جو ہے وہ ہم ہلاتے ہیں تاکہ چاول جو ہے وہ دودھ کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائیں دودھ کو ہلا دیئے ہیں ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا نیکس ٹیپ اسے آپ گرم کرتے رہنا ہے میں آپ کو لے چلتی ہوں نیکس ٹیپ کی طرف اور گائز آپ نے سپون روکنا نہیں ہے اگر آپ روک دیں گے تو پھر جس کا کسٹرڈ کے ساتھ ہوتا ہے لکھیاں بن جاتی ہیں لمس بن جاتے ہیں اس لیے آپ نے اس کے اندر لمس نہیں بننے دینے گھٹیاں نہیں بننے دینی اور چھو اس کے انڈرس کے سر پر کھڑے رہنا ہے کہ ان جانا نہیں ہے تو میں آپ کو لے چلتی ہوں اسے میں پھلاتی رہتی ہوں تقریباً دس پنٹ گزر چکے ہیں مجھے اس کے اندر چمچ سپونز کو حلاتے ہوئے اور آپ سوٹے حال دیکھ سکتے ہیں کہ اوبال آرہے ہیں اور اس میں سے اتنی مزے کی خوشبو آرہی ہے اس وقت اتنی مزے کی خوشبو آرہی ہے آپ کو بتانی نہیں سکتی بہتنی مزے کی پیاری سی اور بڑی مزے دار سی اس کے اندر سے آرہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ جو ہے وہ ڈرائی ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے دودھ جو ہے وہ ہم اگر ٹو کے جی لیتے ہیں تو ون رہ جاتا ہے اسی طرح فور لیتے ہیں تو ٹو رہ جاتا ہے یہ بڑی ہی مزے دار سی میٹھی سی ریسپی ہے یہ ڈیزرٹ سب کو بہت پسند ہوتا ہے اور سپیشلی آپ عید پہ بنائیے اور مہمانوں کو سرف کیجئے آپ کے گھر میں مہمان آتے ہیں اور سپیشل دعوت جب دعوت بھی بنائی چاہتی ہے کسی کی تو تب بھی آپ ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں اور ان کے سافٹ کر سکتے ہیں میٹھی میٹھی جب یہ ہوتی میٹھی اور ٹھنڈی جو ہوتی ہے جب یہ کھیر تو یہ تو بہت ہی مزے ہی لگتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر سپون جو ہے وہ ہلاتی جا رہی ہوں ٹھیک ہے میں نے سوچا آپ کو دس منت بعد کی صورتحال دکھا دوں دس منت بعد جو ہے وہ اس کی صورتحال اس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو آپ میں پھر آپ کو نیکسٹ ٹپ جو ہے وہ اس کا دکھاتی ہوں تو جاتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف تو گائز ماشاللہ ماشاللہ یہاں پر ہماری کھیر جو ہے مکمل طور پر ready ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ اور چاول مکمل طور پر ایک دوسرے میکس ہو چکے ہیں اور دوسرے جب گھاڑی ہونا شروع ہو جائے آپ کا کھیر ہے گھاڑی ہونا شروع ہو جائے جیسے کہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا تو تب آپ نے کیا کرنا ہے چینی اس میں ایڈ کر دی نہیں میں نے وان بول چینی لی ہے اور وہ میرے اس کے اندر ایڈ کرتی ہے آپ جی چینی کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس رکھتے ہیں کھینی دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ مزیدار سے کھینی جو ہے وہ آج کی ready ہو رہی ہے اور ready ہو چکی ہے بس بہت تھوڑا صحیح کام رہ گیا چینی جیسے ہی اس کے اندر مکس ہو جائے گی ہم اس کے اندر اپنے ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کرنا شروع کر دیں گے چینی آپ دیکھتے جا رہے ہیں میں اسے low flame flame کو اس نورٹ پر سلو کر دینا ہے اب جی میں اس کے اندر ڈا رہی ہوں کھویا کھویا جا رہا ہے کھویا جو ہے وہ آپ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے ایک دم ہی آپ نے سارا کھویا نہیں ڈال دینا سلوئی 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 آپ نے کھویا شروع کرنا ہے ہے کھ IRA کے اندر اور بڑی ہی مزے دار اس بس اس میں سے خViط میں آرہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کھویا جو ہے اس کے اندر ہی bigger meets مزے rua عخر اور کھولو بھی میں اس کے اندر ڈال چکی ہوں تو اب آپ چاہے ہیں تو اس کے اندر ڈرائے فروٹ ڈال سکتے ہیں ڈرائے فروٹ بھی جو ہے میں اس کے اندر مکس کر رہی ہے دیکھیں جانا میں نے بادام تھوڑے سے ڈیوڈا ہے اور میںیں فرمی پرک کرتی ہوں اور آپ کو میں دکھاتیوں موسیقی اس کا فائنس طیب چلتے ہیں ہواً فائنس طیب کی طرف یہاں پر ہماری کھیٹ جو ہے وہ آج کی ریڈی ہو چکی ہے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کی قریب سے لگ ماشاءاللہ اس کے ٹیکچچر چیک کریں کتنا مزیدار سا اور خوبصورت سا لگ رہا ہے اور سب چیزیں ہم نے اس کے نال الحمدللہ مکس کر دی ہیں اور بہت ہی مزیدار کی آج کی یہ کھیٹ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو گائز اب پلیٹنگ کا ٹائم آگیا ہے میں اسے کرتی ہوں پلیٹ اور آپ کو لیے چلتی ہوں فائنل سٹپ کی طرف تو چلتے ہیں پلیٹنگ کی طرف فائنلی گائز یہاں میں نے اپنی کھیٹ کو کھلیا ہے پلیٹ آر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزیدار سی خوبصورت سی اس کی لوک آئی ہے just check out the look and i can't wait to eat my this recipe hope so آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور جن لوگوں نے اسے کہا تھا کہ یہ بنانا سکھائیں اور وہ بھی خوش ہو گئے ہوں گے تو گائز اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے اپنا فیڈبیک دینا مت ملیے گا تو گائز آپ سے پھر سے ایک بار ریکویسٹ ہے پلیز سبسکرائب میرے چینل اور پریس بیل آئیکن پر لیٹر سبڈیٹ اور اگر آپ کوئی ایسی رسپی ہے جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن کے ذریعے بتائیے میں پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو وہ سکھا سکھوں اور اپنے فرینڈ اور فیملی سرکل میں میرے چینل کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے تاکہ چینل جہاں تھوڑا گرو کر سکے اور میں آپ کے ساتھ ایسے ہی اپ ڈیڈیٹن ڈریک کرتی رہوں تو آنڈین سنورڈ گائز میں بھی ہم ملک اب آپ سے الویدار لوں گی میں ملوں گی آپ سے اپنی ایک نئے ویڈیو میں ایک نئی رسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھے گا یاد ٹیک کیے بابائے اللہ حافظ